السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل سفیہ اسکلز تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سو اللہ پاک آپ تمام لوگ کو کپتے زمان میں رکھیں آمین سو مامی تو آج فش بنانے جا رہے ہیں بہت بڑی طریقے سے بن کر تیار ہوگی تو ریسیپ کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا ایک پر بات مس مت کرئے گا ورنہ آپ کی ریسیپی خراب ہو سکتی ہے چلی ٹائمز آیا نہ کرتے ہو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لے لیتے پیاس دو سو گرام کے قریب اور ان کا میں نے بنا لیا فائن پیسٹ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لینا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے لال لال ٹیماتر اور گرین گرین ہری مرچے یہ ٹیماتر تھے میرے پاس ایک پاؤ اور ہری مرچے تیچے عدد ان دونوں کا بھی میں نے بہت فائن طریقے سے پیسٹ تیار کر لیا آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور یہاں ہم بنا رہے ہیں فیش مسترڈ آئل میں وان فیفٹی گرام کے قریب میں نے لے لیا مسترڈ آئل اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے پکا لیا بہت ہی زیادہ یہ گرم ہے آئل اس وقت اس میں دھوئے اٹھتے ہوئے نظر نہیں آرے پر یہ بہت زیادہ گرم ہے تو اس میں ہم ڈالنے والے ہیں ون ٹیبل سپون میتھی دانہ اب آپ کو دیکھے گا کہ کتنے زیادہ گرم آئل تھا دیکھا یہ ہی ہے جالو تو یہاں پر میں نے میتھی دانے کو ایک منٹ تک کے لئے اچھی طریقے سے کر لیا فرائی اور چولا کر لیا میں نے تھوڑا سا ہلکا تاکہ یہ نا ہم جب اس میں اور چیزیں ڈالیں تو جل نہیں جائے تو یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں پیاس کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم پکا لیں گے تاکہ پیاس کا کچھاپن اچھی طریقے سے نکل جائے تو یہاں پر پیاس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے میں نے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا اگر پانچ منٹ کے لئے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر پیاس ہو چکے ہیں ہمارے اچھی طریقے سے فرائی تو یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ اب آپ سوچیں گے یہ پیسٹ وائٹ کلر کا کیوں ہے اگر آپ نے یہ سوچا تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے بتائی گا تاکہ میں آپ کو ادرک لیسن کے پیسٹ کی ویڈیو سینڈ کروں اپنے چینل پر تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی تاکہ ادرک لیسن کا بھی کچھا پان اچھی طریقے سے نکل جائے اور جو کہ نکل ہی چکا ہے یہاں پر اب ہم ڈال رہے ہیں پیوری ٹیمیٹو پیسٹ جو بھی آپ اس کو پروناونس کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈال لیا اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم کر لیں گے فرائی تاکہ ہمارا جو آئل ہے نا وہ نظر آ جائے اچھا جی جب تک ہمارا مسالہ بھن رہے تب تک چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ میں اپنے چینل پر بہت اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہتی ہوں تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے ہلدی پاوڈر ایک چمچہ اور یہاں پر ہم کشمیری لائل میچ کا پاوڈر ڈال رہے ہیں ایک چمچہ اور لائل میچ کا پاوڈر بھی ہم ڈالیں گے ایک چمچہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں گے دھنیا پاوڈر میں نے دو چمچہ ڈال دی لیکن ایک چمچہ ہی ڈال ہے کیونکہ میں نے وہ کم لیا تھا پہلے ٹھیک ہے اب اس کو مسالو کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر پرائے کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے چمچہ آپ اپنے ہی ساپ سے ڈال لئے گا کیونکہ مچھلی میں کودھی سالٹ ہوتا ہے کیونکہ کھارے پانی میں ہوتی نمک والے پانی میں مچھلی سمندر میں تو اس لئے میں نے بہت کم یوز کیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھی طریقے زمن کر تیار ہو گیا ہیں اب باری آتی ہیں ہمارے دہی کی دہی میں نے لی ہے ایک پا اور اس کو اچھی طریقے سے پیٹ کر رکھ لیا تھا دہی یا کوئی بھی وائٹ چیز ہم ایڈ کرتے ہیں جب بھی اپنی کری کے اندر تو ہمیں چولا پہلے سے سلو کر لینا چاہیے مرنہ دہی یا کریم وغیرہ جو بھی چیز ایڈ کریں گے پھٹ بھی سکتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک ٹپ دے دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دہی ڈال کے ہم اچھی طریقے سے پھول لیں گے کیونکہ دہی ڈالتے ہی ذرا مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتل ہو گے پانی جھوڑ دیتی ہے دہی تو ہم اس کو اچھی طریقے سے پھوش کر لیں گے اور آئل نظر آنے تک پکائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ ہو گے تیار اب ہم اس میں اپنی فیش آٹ کریں گے جو ہم نے اچھی طریقے سے دھو کر رکھ لی تھی اور فیش ڈال کے آپ نے چمچے نہیں چلانے ورنہ فیش ٹوٹ جائے گی کیونکہ فیش بہت ہی زیادہ نازوک ہوتی ہے تو ٹوٹ جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا آگے ویڈیو میں کہ آپ نے چمچے نہیں چلانے آپ نے کڑائی کو دونوں کنڈوں سے پکڑ کے ایسے ایسے ہلا جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں اس طریقے سے ہلانا ہے ٹھیک ہے اور پھر سائٹ چینج کر دینی ہے جیسے ہم کباب بغیر رکھی کرتے ہیں میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا اور دوسرا ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں یہ آپ لوگ سمجھ سکتے اس بات کو ٹھیک ہے یہاں میں نے اپنی تمام فیش ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں پانچ منٹ تک کے لیے بھون لوں گی اچھی طریقے سے آپ نے کامنٹ باکس میں سرور بتانے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے تمام فیش تکریبا ایڈ ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے چومچے نہیں چلانے ورنہ فیش کا کیمہ ہی ملے گا آپ کو کھانے کے لیے کتلے نہیں ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سائٹ چینج کر دی ہے فیش کی اب اس میں ہم ایک گلاس پانی آئٹ کر دیں گے یا جتنا آپ کو شور برکنا ہو اتنا پانی آئٹ کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے دم والی آج پہ تو بیس منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیس منٹ ہو چکے ہیں فیش ہو چکے ہیں ہماری ریڈی مجھے اتنا ہی شور برکنا تھا تو ہماری فیش ریڈی ہو چکے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف کہ ہماری فیش کیسی لگ رہی ہے بن کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیش بہت ہی بڑیہ لگ رہی ہے جاتے جاتے کہنا چاہوں گے میرے چینل کو پلیس لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے پرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیپ وچنگ سفیہ اسکلز اللہ حافظ اللہ نکبان